اسلام علیکم فرینڈز آج ہم سندھ پبلک سرویس کمیشن کا ایک پاسٹ پیپر سال کرنے جا رہے ہیں اور یہ پیپر تھا لیکچرر اسلامی سٹیڈیز بی پی ایس سیونٹین کے لیے یہ لاسٹ یئر مارچ میں لیا گیا تھا مارچ دوہزار اکیس میں اور می بھی اس سے ان دوستوں کی ہیلپ ہو جائے جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے طرح لیکچرر اسلامیات کا پیپر دینے جا رہے ہیں بارہ تاریخ کو تو سب سے پہلے میں آپ کو اس پیپر کا پیٹرن بتاتا چلوں جو سندھ پبلک سرویس کمیشن نے لیا تھا تو اس میں ٹوٹل ففٹی ایم سی کیوز تھے اور ہر ایم سی کیوز پہ دو مارکس تھے تو ففٹی ایم سی کیوز میں سے فورٹی ایم سی کیوز جو تھے وہ اسلامیات کے تھے اس کے بعد فائیو ایم سی کیوز انگلیش کے سینینمز اور انٹینمز تھے اور باقی کے پانچ ایم سی کیوز جو تھے وہ جنرل نالج کے تھے تو پیپر سالو کرنا شروع کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جو انہوں نے ایم سی کیوز دیئے ہیں اگر ان سے ریلیٹڈ جو ایڈیشنل انفرمیشن ہے یا ریلیٹڈ دوسرے ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرتا جاؤں گا پیپر کا کوئیسٹن نمبر ون ہے تو نیچے جو آپشن ہیں ان میں سے آپشن نمبر بی رسول جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے اس کے بعد کوئیسٹن نمبر ٹو ہے یعنی کہ دس احکام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کس نبی پر نازل ہوئے اس کا نام بتائیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوئیسٹن نمبر ٹری ہے جمعہ پریئر وز آفرڈ اور لیڈ فرس ٹائم ان اسلام بائی یعنی اسلام میں پہلی بار جمعہ کی نماز کس نے پڑھائی تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے ان آپشن میں سے وہ ہے آپشن اے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں پہ میں ایڈیشنلی آپ کو بتاتے چلوں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کی جو نماز تھی اس کی اجازت ہجرت سے پہلے ہی دی گئی تھی لیکن لوگ جمعہ ہونے اور ادا کرنے سے آجز تھے کیونکہ وہ ہجرت میں لگے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو خط لکھا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے لئے اپنی طرف سے مدینہ میں تائنات کیے تھے تو ان کو یہ خط لکھا کہ آپ جمعہ کے دن دو رکعت نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ جاتے ہوئے قبعہ میں قیام کے بعد قبیلہ بنو سلمہ کے علاقے جہاں پہ آج مسجد قبلتین واقع ہے وہاں پہ پہلی جمعہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی تھی نیکسٹ کوسچن نمبر فور ہے جس کا مطلب ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم قرآن پاک کی کس سورہ مبارکہ میں ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے سورہ نسا کوسچن نمبر فائیو ہے What is the current ہجری year یعنی موجودہ ہجری سال کیا ہے تو اس وقت جون دو ہزار بائیس کو جو ہجری سال چل رہا ہے وہ ہے 1443 اس کے بعد کوسچن نمبر سکس ہے Which companion of holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is called translator of holy quran یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس اچھا نیکس ٹائم یہ ایم سی کیو کچھ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ who is called ترجمان القرآن یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والا یا ترجمان القرآن جو ہے وہ کس صحابی کا لقب ہے تو اس کا بھی آپشن وہی ہوگا حضرت عباس عبداللہ بن عباس اس کے بعد کوئسٹن نمبر سیون ہے کہ حضرت عبوبکر رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو قرآن پاک کی کمپائلیشن کا کام سن پا تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر بی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے بعد کوئسٹن نمبر ایٹھ ہے اگر اسلامی قوانین کے مطابق جائداد میں بیوی کا حصہ کتنا ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر سی لیکن ایک اور ٹرم بھی یوز ہوتا ہے کہ اگر آدمی مر جاتا ہے اور اس کی بیوی ہوتی ہے پیچھے اگر اس کو اس بیوی سے یعنی ان کی اولاد ہے تو وہاں پہ ان کو ون ایٹھ یعنی آٹھوہ حصہ ملے گا لیکن دوسرا ٹرم یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو مرنے والے کے جو پراپرٹی پیچھے رہ جاتی ہے اس پراپرٹی سے اس کی بیوی کو جو ہے وہ ہاف شیئر ملے گا ان کیس اگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا نیکسٹ کوسچن نمبر نائن ہے جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ کی چابیوں کا انچاج کون تھا یا یوں کر کے سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ کی چابیاں کس کے پاس رہتی تھی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر اے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرا ایم سی کیو بھی آتا ہے کہ سادین آف مکہ جو ہے سادین آف مکہ وہ کس صحابی کا لقب ہے تو یہ لقب بھی حضرت عثمان بن طلحہ کا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پیچھے اولاد ابھی تک ہے تو کعبہ کی جو اس وقت چابیاں ہیں وہ بھی انہی کی جو پیچھے اولاد چلتی آ رہی ہے ان کی نسل چلتی آ رہی ہے ابھی تک ان کی نسل کے ہی پاس کعبہ کی چابیاں رہتی ہیں اس کے بعد کوسٹین نمبر ٹین ہے یعنی سود کو کس سال حرام قرار دیا گیا اب سود کے لیے جو ہم جنرلی ورڈ یوز کرتے ہیں وہ انٹریسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن یہ کچھ ٹپیکل ورڈز بھی تیتے ہیں تاکہ آگے کا بندہ تھوڑا پریشان ہو جائے تو یوزیوری جو کہتے ہیں وہ بھی سود کو ہی انٹریسٹ کو ہی یہ سیم ورڈز ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ جب میں نے سرچ کیے تو کہیں پہ آٹھ ہجری لکھا تھا کہیں پہ دو ہجری کہیں پہ نو ہجری تو اس پیپر کی جو آنسر کی تھی اس کے مطابق اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے نائنٹ ہجری اسی سے ریلیٹیٹ نیکسٹ کوسچن نمبر الیون ہے یعنی شراب پینے پر پابندی کا حکم کب دیا گیا کس ہجری میں دیا گیا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر اے چار ہجری کو اس کے بعد پیپر کا کوسچن نمبر ٹویلو ہے اباسینیا واس دی اولڈ نیم آف یعنی ہبشا کس ملک کا پرانا نام تھا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا رائٹ آپشن ایتھوپیا ہے اگر پوچھا جائے کہ ایتھوپیا کا پرانا نام کیا تھا تو آپ کا جواب ہوگا اباسینیا اس کے بعد پیپر کا کوسچن نمبر تھرٹین ہے یعنی میراج نبی دو نمازیں فرض تھیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن بی فجر اور اثر کوسچن نمبر فورٹین ہے یعنی نماز جمع کی دوسری جو آزان آتی ہے وہ کس خلیفہ کے دور میں شروع ہوئی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر اے حضرت عثمان رضی اللہ اس کے بعد کوسچن نمبر ففٹین ہے یعنی جس طرح سے مسلمان اشر دیتے ہیں تو غیر مسلم جو ہیں وہ کسی اسلامی کنٹری کو جہاں پہ وہ رہتے ہیں اگر غیر مسلم کسی اسلامی ملک میں رہتا ہے تو وہ انہیں اس کنٹری کو اشر کے بدلے کون سی ٹیکس ادا کرتا ہے تو ان کے جو آنسر کی تھی اور ان کا جو پیپر تھا اس کے مطابق ان کا رائٹ آنسر تھا خراج لیکن جب میں نے اپنی طرف سے سرچ کی تو خراج جو ہے وہ ایک لینڈ ٹیکس ہوتی ہے جو ملک کے باشندے ہوتے ہیں وہ سے ملک کو ایز ٹیکس ادا کرتے ہیں لیکن میری طرف سے جو رائٹ آنسر یہاں پہ مجھے ملا جزیہ جزیہ ایک ایسی ٹیکس ہے جو غیر مسلم کسی بھی اسلامی ملک کو ایز ٹیکس ادا کرتے ہیں تو میری طرف سے تو یہاں جو 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 جزیہ ہے اب آپ اپنی طرف سے دیکھئے گا اگر یہاں پہ میں غلط ہوں تو کائنڈلی کمینٹ میں مجھے ضرور درست کر دیجی گا کوششن نمبر سکسٹین ہے جنگ اہد میں کس صحابی نے رسول اللہ سے اپنے کافر باپ سے لڑنے کی اجازت مانگی تھی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر سی حضرت ابو ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کوششن نمبر سیونٹین ہے جو کہ موسٹ ریپیٹیڈ ہے کہ ان دی بگننگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کس قبیلے کے لئے ایز شیپرڈ کام کیا تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے آپشن اے بنو ساد بنو ساد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دور میں عرب کے سرکردہ شاہی قبائل میں سے ایک تھا اس کے بعد قویسٹ نمبر ایٹین ہے جس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ ہے آپشن اے انسپیکٹنگ دی مارکیٹس یعنی مارکیٹس کی انسپیکشن کرتے تھے اور وہاں پہ جو تجارت وغیرہ ہوتی رہتی تھی تو یہ عہدہ جو اس کا جو عہدے دار تھا وہ ان کی انسپیکشن کرتا تھا اس کے بعد قویسٹ نمبر نائنٹین ہے یعنی شام کے راستے میں نبی کس عیسائی راہب سے ملے تو اس کا جو اپشن ہے وہ ہے اے بہیرہ کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی ہے یعنی حضور کریم کی ولادت سے پچاس دن پہلے کیا اہم واقعہ پیش آیا تھا تو اس کا جو اپشن ہے وہ اپشن اے انسیڈن آف فیل یعنی کی الیفنٹ اب یہ ایم سی کی او آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو ایک شورٹ ڈسکرپشن بھی بتاتا چلوں کہ ہاتھی کا ایک مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ولادت سے 52 دیز پہلے پیش آیا تھا جس کی وجہ سے قرآن پاک میں صورت الفیل کا بھی نزول ہوا ہے اور یہ واقعہ تھا یوں کہ ابراہ نامی یمن کا ایک گورنر تھا جو کہ کعبہ کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے عظیم ہاتھی کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا جب وہ یمن سے مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھی رک گئے اور وہ آگے بڑھنے کے مطلب قابل نہیں رہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے جس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے عبابیل پرندوں نے اس کے لشکر پر پتھروں کی بارش کی اور اس کے پتھروں کی بارش سے اس کا جو لشکر تھا اسے تباہ کر دیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور اسی طرح ہمارا جو مقدس قابہ ہے وہ اس ابراہ نامی جو ایک یمن کا گورنر تھا اس کی تباہی سے ایک حیرت انگیز اور موجزانہ طریقے سے بچ گیا تھا یہ ہے اس کی شارٹ ڈسکرپشن اس کے بعد کوئسچن آپشن ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئسچن نمبر ٢٠ ہے مصر کا فاتح کس کو کہا جاتا ہے فاتح مصر کس کا لقب ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کوئسچن نمبر ٢٠ ہے ہو واس فرس فاؤنڈر آف آٹومان ٹرکی یعنی عثمانی ترکی کا پہلا بانی کون تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے غازی عثمان اول کوئسچن نمبر ٢٠ ہے تنے محمد has been mentioned how many times in holy قرآن یعنی قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا نام محمد رکھ لیں کہ حضور کریم کو قرآن پاک میں نام سے پانچ بار مخاطب کیا گیا ہے چار ٹائمز جو ہیں حضور کریم کا نام محمد آیا ہے اور احمد کے نام سے حضور کریم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں اگر سوال آتا ہے کہ قرآن پاک کی کس سورہ میں حضور کریم کو احمد کے نام سے پکارا گیا ہے تو وہاں پہ آپ کا جواب ہونا چاہیے سورہ اصف کوششن نمبر ٢٠ی فائیو ہے یعنی کون سی سورت میں وضو غسل اور تیمم کے احکام ہیں تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ سورہ مائدہ اور اگر آپ سے ورس سکس ہے پریویس کوششن سے ریلیٹی کوششن نمبر ٢٠ی سکس ہے اب کساس کیا ہوتا ہے کساس آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کا خون ہوتا ہے تو خون کے بدلے خون جو قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے اس کو قساس کہا جاتا ہے تو اس کی جو ہدایات ہیں کساس کی وہ قرآن پاک کی کس سورة میں آئی ہیں تو یہ سورة البقرہ میں آئی ہیں اور اگر آیت پوچھی جاتی ہے تو آیت نمبر ون سیونٹی ایٹ ہے سورة البقرہ کی اس کے بعد کوششن نمبر ٢وئنٹی سیون ہے یعنی جس حدیث کے دو راوی ہوں اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی خبر مشہور کوششن نمبر ٢وئنٹی ایٹ ہے کہ محمد سلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سپیکیولیشن وائل اپوائنٹنگ ہم ایس گورنر آف یمن تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر بی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہار کوششن نمبر ٢وئنٹی ایٹ ہے کہ اس کے بعد کوششن نمبر ٢وئنٹی نائن ہے جس کا مطلب ہے کہ میت کی وراست کے متین ہونے والے ورسہ کو کیا کہتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے آپشن اے یعنی کہ اس بات کوششن نمبر تھرٹی ہے یعنی گری ہوئی دولت جو گر جائے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن نمبر سی رکاز کوششن نمبر تھرٹی ون ہے یعنی مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج کس جنگ میں تھی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی تبو بیٹل آف تبوک یعنی جنگ تبوک کو ایک اور نام سے جانا جاتا ہے جنگ اسرہ کے نام سے اچھا اس مہم کا آگاز رسول اللہ نے اکٹوبر کے مہینے میں سن خلاف یہ تقریبا تیس ہزار اسلامی سپاہیوں کا ایک لشکر تھا اس کے بعد کوئسٹن نمبر تھائی ٹو ہے ریلیجیس ٹرمنالوجی آف نیروان ریلیٹیڈ یعنی نیروان جو مذہبی اصلاحات ہیں وہ کس مذہب کے مطالق ہیں تو یہ ورڈ جو ہے وہ ہندی میں بھی یوز ہوتا ہے لیکن بیسی کلی جو ہے یہ ایکچوال جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ آپشن سی بودمت کوئسٹن نمبر تھائی ٹری ہے یعنی کہ قرآن پاک کا نزول کس رات ہوا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ لائلت القدر اور لائلت القدر کو نائٹ آف پاور بھی کہا جاتا ہے اور اس رات کو ہزار مہینوں کی عبادت سے جو ہے پہتر قرار دیا گیا ہے جو عبادت اس رات کی جائے یعنی کہ وہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل سمجھی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ایڈیشنلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سوال آتا ہے کہ والی وسلم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور وہ پانچ آیات اگر پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کس سورہ میں موجود ہیں اس وقت تو وہ اس وقت سورت ال الک میں موجود ہیں وہ پانچ آیات ویسٹن نمبر 34 ہے وچ صحابی کانکرڈ پرشیہ فرسٹ پرشیہ کی فتح جیسے عرب اسے فتح ایران کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ خلافت راشدین نے 633 سے 654 اسوی تک انجام دی اور اس میں ساسانی سلطنت کے زوال کے ساتھ جو زرتشتی مذہب تھا اس کا بھی زوال ہوا جسے انگلش میں زورو ایسٹرین کہا جاتا ہے اور زورو ایسٹرین زرتشتی یعنی یہ دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے جس کی ابتدا جو ہے وہ قدیم فارس میں ہوئی تھی اور یہ اگر سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا مذہب تھا جو فائر کی آگ کی پوجا کرتا تھا تو وہاں پہ زورو آسٹرین یعنی زرتشتی آپ کا جواب ہونا چاہیے کوسٹین نمبر تھائی فائی ہے یعنی یوروشلم کی چابیاں سب سے پہلے کس صحابی کے حوالے کی گئی تھی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بیت المقدس اگر پوچھا جاتا ہے بیت المقدس was حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا تھا کوسٹین نمبر تھائی سکس ہے نمبر آف غزوات ان وچ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی ان غزوات کی تعداد بتائیں جن میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بزات خود شرکت کی ہو تو مختلف سورسز میں اس کے الگل آپشن ہیں کہیں پہ 29 ہے کہیں پہ 27 ہے کہیں پہ 38 ہے کہیں پہ 30 ہے لیکن اس پیپر کی آنسر کی کے مطابق جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی 27 question number 37 ہے the last غزوہ of Prophet محمد صلی اللہ یعنی حضور کریم صلی اللہ نے جس آخری غزوہ میں شرکت کی تھی اس غزوہ کا نام بتائیں تو اس کا right option ہے option C غزوہ تبوک غزوہ تبوک میں حضور کریم صلی اللہ نے آخری بار شرکت کی تھی یہ صلی اللہ کی آخری غزوہ تھی اس کے بعد question number 38 ہے who was the first commander of Islamic army یعنی اسلامی فوج کا پہلا کمانڈر کون تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہا اب حضرت حمزہ کے حوالے سے ایڈیشنل انفرمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ he was مرتائیڈ in battle of احد اور ان کو سید الشہدہ اور شیر خدا کا بھی لقب ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا ایم سی کیو آتا ہے کہ who raised the flag in غزوہ for the first time یعنی غزوات میں پہلی بار پرچم کس نے بلند کیا تو اس کا جو آپشن ہے وہ بھی سیم ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا question number 39 ہے who translated holy quran first of all into urdu یعنی سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو زبان میں ترجمہ کس نے کیا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی شاہ رفی الدین اب اس پیپر کے اسلامک اسٹیڈیز سے ریلیٹڈ questions کا last question ہے question number 40 who had ordered حضرت علی حجویری to come to lahore for preaching یعنی حضرت علی حجویری کو تبلیغ کے لیے lahore آنے کا حکم کس نے دیا تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بھی مہین الدین چشتی تو دوستو یہاں تک یہ ویڈیو ہمارا آج end ہوا اور میری آپ کو یہی suggestion ہے جن دوستوں کا 12 جون کو lecturer اسلامیات کا پیپر ہونے جا رہا ہے پنجاب public service commission کے ثرو تو وہ ان کے related mcqs نکالیں تھوڑی self study کریں تین چار دنوں میں جتنی آپ کر سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے کچھ اچھے نمبر آجائیں میری آپ کے لیے دعائیں اور نیک تمنہ ہیں انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے آپ اپنی محنت جاری رکھئے گا تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ